سب کو خوش اور راضی رکھتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو یہ کوئی دانشمندی نہیں اللہ کو راضی رکھیں انشاءاللہ سب خوش رہیں گے اس لئے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیا ہے اور جب بندہ حقوق العباد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ادا کرے تو اللہ بھی راضی اور اپنے اور غیر بھی خوش کوئی ایک شخص بھی آپ کی وجہ سے مشکل میں ہو اور بھلے دس اشخاص آپ کی وجہ سے آسانی میں ہو تو یہ سوچیں کہ وہ جو مشکل میں ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا جن کو آپ نے آسانیاں دی ہیں ان کی طرف سے آپ خوش ہیں لیکن جو مشکل میں ہیں اس کی طرف سے خوش آپ بھی نہیں کسی کی مشکل کو آسان بنائیں اور خود بھی سپون سے رہیں اور انہیں بھی سپون سے رہنے دیں امیر کی گھڑی اگر لاکھوں کی ہے تب بھی اور اگر غریب کی گھڑی سستی ترین ہے تب بھی وقت ایک جیسا ہی بتاتی ہے وقت ہر ایک کے پاس ایک جیسا ہے اچھے سے استعمال کرنے والا اسے بہتر بناتا ہے اور بعد میں خوش رہتا ہے اور غلط طریقے سے استعمال کرنے والا اسے ضائع کرنے کے بعد بچتاتا ہے ہم جو سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا دل میں اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کا جواب پھر خود ہی مل گیا کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ بندی کیا شیطانی وسوسوں میں آئے گا یا نہیں اور ہم آ جاتے ہیں ہم کر بیٹھتے ہیں جو وہ کروانا چاہتا ہے مگر اللہ تو اللہ ہے نا کیسے بٹکنے دے گا اپنے بندے کو پھر ڈالتا ہے وہ خیال جس سے انسان دھیرے دھیرے اللہ کی طرف بلڑتا ہے یہ وہی خیال ہے جس کا ذکر پہلی ستر میں میں نے کیا ہم اللہ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ کے آتے اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے لیکن ان کو جو واقعی ہی اس کی طرف لوٹ کے جانا چاہتے ہیں خودگرزی ایسی گندی چیز ہے کہ انسان کی آنکھ کو انتہ کر دیتی ہے آپ کی خود پسندی ہمیشہ آپ کے راستے میں آئے گی تم لڑ کھڑاؤ گے اور اس راستے سے ٹھوکر کھاؤ گے اس کے لیے شاہ گرتی ہے اس سے آپ کھڑے ہونا سیکھیں گے گریں گے نہیں راہ میں پڑے ہوئے پتھر اٹھانا اور کسی بوڑے کو اس سے ٹھوکر کھا کر گر کر بچانا بھی صدقہ ہے گرمی میں کسی پیاسے حیوان کو پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے ایک قریب کی روح کو چھونا بھی صدقہ ہے ہر اچھا کام صدقہ ہے مانتی ہوں پانچوں اونلیاں برابر نہیں ہوتی لیکن مجھے اتنی لمبی زندگی نہیں دی گئی کہ میں ہر انگلی کو آزما کر ایک صحیح انگلی کو تعلاش کروں ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والوں کو اتنا زلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتے ہیں اپنے ارد گرد اچھے آمال کے خوبصورت چراغ جلاتے چلو تاکہ موت کے راستوں سے گزرتے وقت تمہیں تاریخی کا احساس نہ ہو حد سے زیادہ حساسیت ایک روگ ہے جو انسان کو دیمک کی طرح چاٹ کر کھوکھلا کر دیتی ہے اس لئے خدا سے ہمیشہ جذبات میں اعتدال اور مزاج میں ٹھیراؤ مانگیں کہ عام طور پر ہر وہ صفت جو مباللے کی حد تک بڑھ جائے ایبدار ہو جاتی ہے اللہ کی ٹائمنگ پرفیکٹ ہے کوئی اٹھارہ سال کی عمر میں شادی کرتا ہے اور اپنے ہمسفر کا محبوب نہیں بن پاتا کوئی تیس کی عمر میں شادی کرتا ہے اور عمر بھر کا ساتھ پا لیتا ہے کسی کی پڑھائی بائیس سال تک مکمل ہو جاتی ہے لیکن جوب نہیں مل پاتی اور کسی کو دیر لگتی ہے مگر ساتھ ساتھ جوب لگ جاتی ہے کچھ لڑکیاں شادی سے پہلے فائننشل پروپلمز رکھتی ہیں اور کچھ شادی کے بعد آپ نہ تو وقت سے پہلے ہو اور نہ ہی وقت کے بعد ہوتے ہیں آپ اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ پر چل رہے ہوتے ہیں سفہ اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے جب آپ کو بے قصور تپتے سے راہ میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توقع پہ کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا سبر کریں تو پھر زم زم کے میٹھے چشمیں پھوٹتے ہیں تنہائی اور خلوت دو مختلف چیزیں ہیں جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو اس غلط فہمی میں مقتلع ہو جانا بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں لیکن خلوت کے ہے کہ آدمی تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہ ہو بہتر ہے کہ ہماری تنہائی کسی ایسے شخص کے دم سے آباد ہو جو ہمارے لئے ایک بہترین آئینے کی حیثیت رکھتا ہو یاد رکھو کہ صرف کسی دوسرے انسان کے دل میں ہی تم اپنا درست عکس دیکھ سکتے ہو اور تمہاری شخصیت میں خدا کے جس مخصوص جلوے کا ظہور ہو رہا ہے وہ صرف کسی دوسرے انسان کے آئینہ قلب میں تمہیں دکھائی دے گا یہ صالحہ دوست بھی کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں آپ کو گرنے نہیں دیتے گناہ نہیں کرنے دیتے حدیث کے مطابق اچھا دوست خوشبو بیچنے والے کی طرح ہوتا ہے انسان اگر ایسے اللہ والوں کو دوست بنا لے ان سے محبت کرے اور ان سے سیکھنا چاہے تو کیسے نہ وہ بھی صدھرنے لگے اسلام میں دوستی کے متعلق اتنی زیادہ تاقید بلا وجہ تو نہیں آئی تھی حدیث کے مطابق آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے انسان کو دو لگامیں ڈالی گئے ہیں نیند اور بھوک انسان ان دو چیزوں کے بغیر رہی نہیں سکتا نہ سوئے بنا رہ سکتا ہے نہ کھائے بنا نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے اور روٹی تو بندہ ہی کھا جاتی ہے حالنکہ روٹی کے لیے کیا کیا نہیں کرتا انسان اتمنان بھی اندر سے آتا ہے اور ضمیر کے کوڑے بھی اندر سے لگتے ہیں خوشی کی کمپل بھی اندر سے پھوٹتی ہے اور آنسوں بھی اپشار بھی اندر سے امڑتی ہے خوف کا آتش فشاں بھی اندر سے پھڑتا ہے اور سکون کی ندیاں بھی اندر سے بہتی ہیں تو باہر کیا ہے باہر کچھ بھی نہیں تمہاری کائنات تمہارے اندر ہی سمٹی ہوئی ہے اسے باہر کہاں ڈونتے پھرتے ہو تم خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی حمد رکھو جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ